موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین ہم آج جسم کے انتہائی ضروری حصے اور جسمیں پرابلم آنے کی صورت میں آپ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتے فوٹ یعنی ڈراؤپ فوٹ پہ بات کریں گے ڈراؤپ فوٹ کئی وجہ ہاتھ کی بنا پی ہو سکتا ہے مثلا اس میں بیسک ریزنز ریمینز کہ بلڈ فلو پرو اپر نہیں اس میں جائے گا اور اگر دماغ کی اس سے ریفلیکسز بھی نہیں کنٹرول کر پاتا سپائنل کارڈ یا نوز کے ثرو کیونکہ نروس سسٹم کے تین ہی اسی ہیں نا برین بینگ دا ہیڈ آف دا برڈی سپائنل کارڈ اور سپائنل نوز اور جب دماغ میسیجز پاؤں تک نہ پہنچا سکے یا اس کو نہ کنٹرول کر سکے وجہ ہاتھ میں ہم آبی آئیں گے تو اس صورت میں فٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتا اور ڈراؤپ جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں ڈراؤپ فٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے نیچے کی طرف جھک جاتا ہے اور اوپر پورا حرکت میں نہیں آتا جب پورا حرکت کی طرف نہیں آئے گا تو بیسک فالٹ ریمینز کے بلڈ فلو یا دماغ کے میسیجز اس تک پاؤں تک پروپر نہیں پہنچ رہے اور اس میں ویکنیس اتنی آگئی ہے اس کے اندر نروز میں اتنی انٹرنل سویلنگ آگئی ہے نیروپیتھی کی وجہ سے شگر کی وجہ سے جن کو ڈائیبٹیز ہوتی ہیں یا کمردر شیٹیکہ میں بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ جب چوتھے پانچویں مورا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے L5S1 اوریجنیٹ ہو رہی ہے جب اس میں بھی پروپر بلڈ فلو یا رفلیکسز دماغ ان سے کنٹرول نہیں کر پائے گا تو ایکسٹیم پہ ہمارا پاؤں ہے پاؤں پورا کام نہیں کرے گا انگلیوں میں نامنس آنے لگے گی فوٹ ڈراؤپ ہو جائے گا پورا اوپر نہیں اٹھے گا اور جب پورا نہیں اوپر اٹھے گا تو حرکت بھی نہیں کر سکتے گا ٹکھنوں سے یہ کئی دفعہ درد آنے لگتا ہے ٹکھنوں کے درد کی وجہ تو یورک ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹنگلنگ پین آنے لگتی ہے لیکن وہ ڈراؤپ فوٹ کی شکل اختیار نہیں کرتا وہ صرف یورک ایسیڈ میں ہلکی سی ادھر نامنس آ جاتی ہے ہلکا سی سرخی آ جاتی ریڈنس آ جاتی نائنٹی نائن کے قریب اس کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے ہلکی سی سویلنگ کے ساتھ وہ یورک ایسیڈ بہت کلیر اس کے سمٹمز ہوتے ہیں لیکن جب ڈراؤپ فوٹ کی شکل اختیار کرتا ہے تو دیٹ اس ایک کلیر انڈکیشن کہ سمہا اس میں نیورپیتھی ایسی ہو چکی ہے یا نفس میں بلند نہیں پورا جا رہا یا دماغ ریفلیکسز اس جگہ کی کنٹرول نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے وہ پاؤں پورا حرکت نہیں کر پا رہا نامنس تو آئے گی سن تو ہوگا ہی ڈیڈ کی طرح ایسے محسوس ہوگا کام نہیں کرے گا آپ چلیں گے آپ کو جھٹکا کہیں نہ کہیں کوئی پتھر سے علج پڑیں گے کہیں کچھ کریں گے لیکن دماغ اس پہ کنٹرول چھوڑ دیتا ہے ناظرین یہ پاؤں جو ہے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کے تلوں کے نیچے پاؤں کے نیچے مساج کریں اس سے بہتری آ جائے گی کیوں پاؤں کے سول میں پاؤں کے سول میں پاؤں سے بہترین ریفلیکسز پوری باڈی سے ریفلیکسز آتی ہیں جیسا کہ آپ شارٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس میں دماغ کی بھی ہمارے ریفلیکسز آتی ہیں آنکھوں کی بھی آتی ہیں بازوں کی بھی آتی ہیں کمر کی بھی آتی ہیں ٹانگوں کی بھی آتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جب دماغ کنٹرول ہی نہیں کر پائے گا پاؤں کو یا پاؤں اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوگا کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہوگا اس میں بلڈ فلو ہی نہیں پراپر جائے گا تو انتہائی باقی آرگنز بھی افیکٹ ہونے لگیں گے اور ان پہ بھی اثر ضرور پڑے گا کیونکہ ہومو جنیس باڈی ہومو جنیس باڈی نے باڈی کا ایک حصہ متاثر ہو دماغ یا باڈی کا ایک حصہ متاثر ہو تو باقی باڈی میں متاثر ہو سکتی ہے اور جب آپ پاؤں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو ظاہر ہے چل نہیں پائیں گے اور چل نہیں پائیں گے تو کام کاج نہیں کر پائیں گے تو یہ انتہائی ضروری حصہ ہے جو ایٹ می بی دیفرنڈ ریزنز ایٹ می بی بھکز اف نیورپیتی بہت دماغ ریفلیکس سے ان کو کنٹرول نہیں کر پا کے نیسو وجہ سے فلکچویشن آگی ایل فائی ویس ون سے فلکچویشن آ جائے گی تو ایٹی ایٹ ڈیکس ٹیم انڈ اور کانٹی نیوز یہ رہے گی اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو الٹی میلی پاؤں تو ڈیمیج ہوگا جب لگا تار یہ مسئلہ رہے گا شگر کی وجہ سے بھی کئی دفعہ یہ لحق ہو جاتا ہے لیکن جب مکمل طور پر یہ کام چھوڑ جائے آپ اس پر پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے کہ وہ موف نہیں کرتا پورا تو اس صورت میں اس کا علاج بہت ہی ضروری ہے ستے وید میں میں آپ کو دیکھیں گے میں آپ کو دیکھیں گے کیا کیا ہے کہ کیروپیکٹر رہی اس میں ہم بغیر دمائیاں اور بغیر سرجری کے تمام مہروں کا علاج کرتے ہیں اور تمام مہروں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان لیمز کا بھی کرتے ہیں جو افیکٹ ہو چکے ہو جو حصے ہمارے افیکٹ ہو چکے ہیں لیٹسے پاؤں کے بھی آج پروگرام کر رہے ہیں تو اگر یہ کام نہیں کر رہا تو اس کی بھی اجسمنٹ کریں گے اس کے جیڈز کی بھی اجسمنٹ کریں گے اس کی نیوری پیتی کو بھی بہتر کریں گے اس میں بھی ہم شو کریں گے کہ بہتر کام یہ پاؤں آج سا آج سا بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے بیدد بھی موسیقی 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 موسیقی